کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے اور کسی سے پیسے وغیرہ لینے کے لیے ہمیشہ سے اور ایک زمانے سے لوگ ان کے کسی پیارے کو یا تو اغواہ اور یا تو مار دیتے ہیں اور یا پھر اسے مارنے کی دمکی دیتے ہیں مگر ایک شخص نے ایسا کیا کیا کہ جس اغواہ کار نے اس کے بیٹے کو اغواہ کیا تھا اس نے اس کا بیٹا لٹانے کے بعد بھی اسے ایک دفعہ دوبارہ فون کیا اور جو سوال پوچھا اسے سن کر سب لوگ مسکراتے رہے تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر پائیں یہ ہے لیشنگ ایک زمانے میں ایشیا کا سب سے امیر شخص اور پچھلے کچھ عرصے میں اس نے اپنے بیٹے جو کہ اغواہ ہو گیا تھا اس کے بارے میں ڈیٹیلز دی تھی اس نے بتایا ہے کہ اس کے بڑے بیٹے کو جب اغواہ کیا گیا تو مجھے اس کیڈنیپر کا فون آیا جس نے اغواہ کیا تھا اور اس نے مجھ سے تقریباً ایک سو بارٹھ ملین یو ایس ڈالر کی ڈیمانڈ کی تھی اب میرے پاس اتنے پیسے موجود تھے اور امیر لوگ تو اپنے کسی پیارے کو کچھ ہونے ہی نہیں دیتے تو اس نے اس کیڈنیپر کی ہارڈ ڈیمانڈ پوری کرنے کے سوچا اور پولیس سے چھپ کر اتنی بڑی رقم اس اغواہ کار تک پہنچا دی پھر تھوڑے ہی وقت کے بعد اس نے اس کے بیٹے کو واپس بھیج دیا ابھی اس کا لڑکے کو گھر پہنچے زیادہ وقت نہ ہوا تھا کہ اس اغواہ کار کا دوبارہ فون آ گیا کہ تم نے مجھے اتنی بڑی رقم تو دے دی اب بتاؤ کہ میں اس رقم کو کہاں لگاؤں جو مجھے منافع ہو اور میں بھی پیسے کمانے لگاؤں جس کے جواب میں لی نے ایک میڈیا کمپنی کے بارے میں بتایا پھر تھوڑی دیر بعد اس نے فون کر کے اغواہ کار کو فون کر کے کہا کہ تمہارے پاس ابھی اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ تم آرام سے اپنی ساری زندگی کہیں دور جا کر گزار سکتے ہو نہ کہ تمہیں نوکری کرنے کی یا کام کرنے کی یا کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے مگر بعد میں معلومات آئی کہ اس اغواہ کار جس کا نام شنگ ہے ساری دولت ایک جوے میں ہار دی اور کہا گیا کہ اس کی شروع سے عادت تھی کہ وہ بڑے گھروں کے لگوں کو اغواہ کر کے بتا وصول کرتا تھا اور اس طرح اس جوے والی کمپنی نے اسے بہت ہی آسانی سے پکڑوا دیا موسیقی موسیقی